موسیقی موسیقی کریں گے اور اس کے بعد بیٹھ کے لکھیں گے آرام سے یہاں پہ آپ یہ نئے الفاظ کے معنی کی ہیڈنگ نہیں لگائیں گے آپ ڈیٹ لکھئے گا اور اس کے بعد آپ لکھئے گا الفاظ اور معنی صدا شمس قمر شجر حجر لائک سنا کن اب اس کے معنی ہیں صدا کے معنی آواز کبھی ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ دروازے پہ فقیر نے صدا دی ہے کسی کی آواز آ رہی ہے کسی کی صدا آ رہی ہے صدا کے معنی آواز شمس سورج کو کہا جاتا ہے قمر چاند کو کہا جاتا ہے یہ اس کے معنی ہیں شجر درخت کو کہتے ہیں حجر پتھر کو کہتے ہیں لائک سنا تعریف کے قابل کن ہو جا کہنا اللہ تعالی نے یہ جب دنیا پیدا کی تو اللہ تعالی نے ایک ہی لفظ استعمال کیا تھا کن فیر کن کن کا مطلب ہے ہو جا یعنی اللہ تعالی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالی کن کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے یہ الفاظ معنی یہ آپ کو اپنی کوپی میں ایز ایز لکھنے ہیں اس کے بعد پھر یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے کہ چار الفاظ کو یہ نہیں لکھیے گا یہ آپ کو نہیں لکھنا چار الفاظ یہاں پہ الفاظ آپ لکھئے گا الفاظ اس طرح سے لکھا جاتا ہے چار الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں کون سے الفاظ کو الفاظ ہم یہاں سے لیں گے چار الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں ایک پیچ پہ آپ نے الفاظ معنی لکھ لئے دوسرے پیچ پہ آپ الفاظ اور جملے آپ جس طرح سے پہلی کلاس میں اس سے پہلے پڑھتے آئیں کہ آپ ایک تو مارجن لائن آپ نے ڈراؤ کی اس کے بعد ایک چھوٹ لائن ڈراؤ کریں گے جہاں لکھیں گے الفاظ جہاں لکھیں گے جملے اب جملے آپ کو جن الفاظ کے بنانے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں چار الفاظ ہم یہاں سے لیتے ہیں لائکِ سنا لائکِ سنا تعریف کے قابل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن ایک بات میں یہاں بتا دوں کہ جب ہم جملے بناتے ہیں تو ہم معنی استعمال نہیں کرتے جملے بناتے ہوئے ہم ہمیشہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ لائکِ سنا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں اس کے بعد پھر لکھے گا شجر شجر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں یا لکھے گا کہ شجر لگانا بہت نیکی کا کام ہے شجر سے ہمیں چھاؤں ملتی ہے شجر ہمیں دھوپ سے بچاتے ہیں یہ میں نے جملے آپ کو بتا دیئے اب آپ اس میں سے کوئی بھی ایک چوس کر کے لکھ لیجئے گا یا آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم لکھیں گے یہاں پہ لکھے گا صدا صدا کا مطلب ہے آواز میں بہت دیر سے تمہیں صدا دے رہا تھا مگر تم نہیں سن رہے تھے یا ہماری یا کہے گا کہ ہمیں اچھی صدا میں بہت لطف ملتا ہے اچھی آواز میں بہت لطف ملتا ہے اس کے بعد پھر ہم اس میں سے ایک اور الفاظ جوز کرنے کے شمس لیجئے گا یا کمر ہم لوگ لکھتے ہیں شمس شمس اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے یا شمس کے طلوع ہونے سے ہر طرف اجالہ پھیل جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا اس کے علاوہ اگر کوئی جملے آپ کی سمجھ میں آتے ہیں آپ کوشش کر کے اپنی طرف سے نئے نئے جملے لکھے گا تاکہ جب آپ کی کوپیز میں چیک کروں تو ہر بچے کی کوپی میں مجھے نئے نئے جملے نظر آئیں اس کے بعد یہاں پر یہ سرگرمی ہے یہ میں آپ کو بعد میں سوال و جواب کرواؤں گی انشاءاللہ ہماری جو اگلی کلاس ہوگی اس میں میں آپ کو سوال و جواب بھی کرواؤں گی آج آپ کا یہ کام تھا مجھے امید ہے کہ آپ سب بچے کر لیں گے یہ کام اور دوسری آپ ڈائری میں یہ چیز بھی نوٹ کر لیجئے کہ آپ کو اس میں سے کوئی بھی دو شیئر یاد کرنے ہیں کوئی بھی دو شیئر آپ یاد کر لیجئے ٹھیک ہے بٹا امید ہے آج کی کلاس میں سے آپ میرے ساتھ بیٹھ کے ضرور یہ پوری پوری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی سمجھا ہوگا اور اپنا کام کاپی میں پراپر طریقے سے کریں گے اور اس کے بعد پھر توجہ سے یاد بھی کرتے جائیے گا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ لیجئے گا اللہ حافظ